ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئے ہو پچھے ہوں گے میں انکور آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج آپ کے لئے ایک بیشٹ اسٹائٹرزی لے کر آیا ہوں جو کی کافی امیزنگ ہونے والی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو چینل پہ آکے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو پہ آپ کو بیشٹ اسٹائٹرزی ملے گی انیلائز کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی اس چینل پر آپ آکے دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریے اس کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کریے سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں آپ کے لئے ایک ایسا پلیٹ فرم لے کر آیا ہوں جو کی کافی امیزنگ ہونے والا سبھی لوگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ جو آتے ہو انیلائز کی ویڈیو دیکھنے اور انڈیگیٹر کی ویڈیو دیکھنے دھیان ٹیڈر ہی آتے ہیں لیکن آپ کے لئے ایک ایسا پلیٹ فرم لے کر آیا ہوں جو کافی امیزنگ ہونے والا آپ بروکریز دیتے ہو نا آپ کو بروکریز سے چھٹکارہ مل جائے گا سب آپ کے بائی سیل کے ایک یا دو روپے جائیں گے جو آپ چالیس پچاس پے کرتے ہو جو آپ کے اکاؤنٹ سے کٹتے وہ نہیں کٹیں گے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے آپ بائی سیل کروگے اس کے جو پیسہ ہے بائی سیل کا جو پیسہ ہے جو ہماری بروکریز جس کو ہم بولتے ہیں وہ ایکچولی گہلی کٹ جاتی ہے جو آپ کا کیپیٹل جتنا آپ نے مارکیٹ سے لکھالا اتنا کا اتنا ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ہیٹ ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریے ڈسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اوپن کا سکتے ہو اکاؤنٹ کو یہاں پہ بولت پہ دیکھئے گائز آپ کو ٹائم فریم جو لینا ہے آج کی جو اسٹیٹس ہی ہونے والی ہے وہ نیپٹی اور فیپٹی پہ ہونے والی ہے بیسٹ اسٹیٹس ہی ہے یہ آپ پہلے اس پہ بیکٹس کریے منڈے بھی آپ کی جو مارکیٹ کے وہ چھوٹی رہے گی آپ اس پہ بیکٹس کریے پیچھلی بھی مارکیٹ پہ بیکٹس کریے دو انڈگیٹر ہے دونوں انڈگیٹر کا کامبینیشن کافی امیزن ہے میں آج آپ کو بولٹ پہ سمجھاؤں گا تو آپ کو ان اسکرین پہ بھی بتاؤں گا میں یہاں پہ دیکھے گئے آپ کو سیل کا سگنل ملے گا آپ کو جس کینڈل پہ سیل کا سگنل ملا ہمیں اس کینڈل پہ سیل کا سگنل ملا آپ کو کیا کرنا سیل کے سگنل ملنے سے پہلے آپ کو یہاں نیچے بھی دیکھنا یہ جو ہیسٹوگرام ہے ہمارا یہ ہمارا ریہ سیل کا سیگنل ملا تو آپ کو بلکل بھی ٹرےڈ نہیں کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس کینڈل پہ آپ کو سیل کا سیگنل ملا اس کینڈل پہ آپ اس کینڈل کی کلوزنگ کا ویٹ کریے ٹائم فریم کچھ بھی ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 5 میٹ ہی ہوگا آپ 5 میٹ 5 میٹ 3 میٹ 2 میٹ سکیلپنگ کر سکتے ہو 1 میٹ پہ سکیلپنگ بیشت ہوتی ہے 1 میٹ پہ بھی آپ اس کو use کریے سکیلپنگ کریے اس کا اندر پہ ہمیں کیا ملا سیل کا سنگنل تو جیسے اس کی closing نیچ ہوئے گی آپ کو اس candle پہ کیا کرنا ہے بائے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو بائے کرنا آپ کو اسل کہاں پہ لگانا اسل لگائیں گا یہ جو ہائی ہے یہاں پہ آپ ایسا لگائیے اب آپ ایسا لگائیں گے اور بائے کریں گے بائے کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ نیچے دیکھنا ہے کہ ہمارا ہسٹوگرام ریل ہے اگر ریل ہے تو آپ یہاں پہ بائے کیجئے جہاں پہ آپ بائے کر رہے وہاں پہ نیسان لگائے گے اس کیلپنگ بائے کر دیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے بیشت اس کا انڈگیٹر کا طریقہ یہی ہے آپ اس سے پوائنٹ لیجے پچاس سو پوائنٹ easily مل جائیں گے بینگ نفتی میں بھی آپ اس کو یوز کریے بینگ نفتی میں تیز مومینٹ ہوتا ہے نفتی میں کم ہوتا ہے تو نفتی میں آپ کو easily پچاس پوائنٹ اس میں اچھی ہو جائیں اگر آپ کے پچاس پوائنٹ یہاں پہ ہیٹ ہوتے تو آپ کو یہاں پہ ایک جیٹ کرنی ہے یعنی کہ اس اسٹوگرام کے یہاں پہ آپ کو ایک جیٹ کرنی ہے ویٹ ہی نہیں کرنا ہے کہ مارکٹ میں ابھی نیچے ڈاؤن میں جا رہے ہیں ابھی تک ہمارے کوئی سے بھی انڈیگریٹر نے کروس آور نہیں کیا آپ کو اسی پوائنٹ لینے اگر آپ کے پچاس پوائنٹ ملتے ہیں نفتی میں کافی امیزنگ ہے نفتی میں ایک لوگ پچاس کا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ دیکھئے آپ کو بائی کا سگنل ملے گا بائی کا آپ کو سگنل ملا اس کا جو بار ہے یہ بھی ہمارا کیا ہونا چاہی یہ گرین جیسے اس میں یہ ریڈ ہے اور نیچے یہ ریڈ ہے اور بلیک لائن نیچے ایسی گرین میں یعنی کی کول کی کنڈیشن ہوگی گرین ہمارا یہ باہر ہوگا کینگل ہماری گرین ہوگی اس کے اوپر اور جو ہمارے ہیسٹوگرام ہے یہ گرین ہوگا اوپر اور اس کے اوپر بلیک لائن ہوگی تو ہم کول پوزیشن بنائیں گے کول پوزیشن کیسے بنائیں گے وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کینگل پر آپ کو بائی کا سگنل ملے گا اس کی کلوزنگ کہ ویٹ کرئے اس کی کلوزنگ اوپر ہوگی تو آپ آئے کرئے اگر اس کی میچے ہوگی اور آپ کو بائی کا سگنل ملے گا بلکل بھی ٹریٹ مط میں کیجے اگر آپ کو کی کوم کرینگ ہوگی آپ کو بائی کا سگنل ملے گا تو آپ کو نیچے میںچ کرنا ہےît ہمارا ہوسٹوگرام ہے وہ گرین ہے اور بلیک لائن اس کے اوپر اوپر ہے تو یہاں پہ آپ کینڈل پہ کیا کریں گے بائی کریں گے اس اس کینٹل پر آپ بائی کر دے ہو یعنی کہ یہاں پہ آپ بائی کر دے ہو یہاں پہ آپ نے بائی کیا تو آپ کو One Two کا Target لگا لیجیے یا پھر ایک point لیجیے کہ آپ کو پچاس ونٹ ملتے ہیں مارکٹ سے تو آپ کو exit کرنا ہے اگر آپ کے پچاس پوئیٹ یہاں پہ hit ہوتے تو آپ کو یہاں پہ exit کرنا ہے اپنی ویٹ ہی نہیں کرنا ہے کہ یہ کروز ہوگا ابھی تک اس نے کروز آگا ہمارا اسٹرگرام گرین ہے ہماری کینڈل بھی اوپا جا رہی ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک اچھے مومنٹ کا آپ کی دو ٹیٹ سکسسفل ہو گیا گئی دن میں سی دو یا تین ٹیٹ کری اگر آپ زیادہ ٹیٹ کرو گئے اوور ٹیٹ ہو گئی آپ کو جو پروفیٹ وہ بھی لوس میں کرمک ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو کیا ملا سیل کا سگنل ملا دونوں انڈیگیٹ ہمارے کیا ہے ریڈ کینڈل بھی ہماری اس کے parliament کے نیچے اب آپ کو دیکھنا ہے ہشٹو گرام ہشٹو گرام کیا ہے ہشٹو گرام اس کا black line اس کے نیچے ہیں آپ کو ویٹ کرنا ہے کس چیز کا اسی کلوزنگ کا اس پر ہمیں سیل کا سگنل ملا اسکی کلوزنگ نیچے ہوگی تو آپ اس کینڈلقا سی کرنے پہ بائی کریں گے اس کینڈل پہ آپ نے بائے کیا تو آپ نے بائی اس والی کینڈل پہ کیا تو نیچے آئیے یہاں پہ ہشٹو گرام دیکھیں یہاں پہ آپ نے بائے کیا تو آپ کو کیا کہنا ایسل کہاں پہ لگائیں گے ایسل لگائیں گے ہم یہاں پہ اس والی کینڈل پہ ہم ایسل لگائیں گے اس کے ہم ہائی پہ ایسل نہیں لگائیں گے اس کے یہاں پہ ایسل لگائیں کیونکہ نفٹی میں کم مومنٹ ہوتا ہے بینک نفٹی میں ایسل توڑا بھگڑا لگا گے چلیے کیونکہ بینک نفٹی میں تیز مومنٹ ہوتا ہے اب آپ نے بائے یہاں پہ کیا سن یہاں پہ کیا اور یہاں کی تارگیٹ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی آپ دیکھیں آپ کے پچاس پوائنٹ اگر یہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ exit کرنی ہے ویٹ ہی نہیں کرنا ہے بلکل بھی ہو جیسے کہ یہاں پہ یہاں پہ ہٹ ہوا تو یہاں پہ exit کافی امیزنگ اسٹیٹرز ہی ہے پہلے آپ اس پہ کو فولو کیجئے ایک دو بار اس پہ backtest کریے اس کے بعد اس پہ آپ trade کریے میں یہ نہیں بولا ہوں کہ آپ سیدھا اس کو trading view میں لے جا کے آپ اس پہ trade کریے پہلے اس پہ آپ backtest کریے کیونکہ capital آپ کا ہے آپ کو دھیان دینا ہے اپنے capital پہ یہاں پہ دیکھیں guys buy کا آپ کو signal ملا buy کا signal ملا دونوں indicator کیا ہمارے green candle ہماری green ہے اوپر ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ buy کریں گے بس buy ملتے ہی آپ buy کبھی مت کیجئے جس candle پہ آپ کو buy ملے کوئی سا بھی indicator ہو آپ اس کی closing کا wait کریے اگر اس کی closing ہوگی تو آپ اس کے next candle پہ یہاں پہ buy کریں گے یہاں پہ آپ buy کریں گے اس کے لئے آپ کو نیچے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو histogram ہے وہ green ہے green ہے black line جو ہے اس کے اوپر ہے اوپر ہے تو یہاں پہ آپ کو buy کرنا ہے یہاں پہ آپ نے buy کیا اب آپ کو wait کرنا ہے point کا آپ کو اگر 50 points لینے اگر آپ کے 50 points یہاں پہ hit ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ exit کرنی ہے wait ہی نہیں کرنا ہے کہ ابھی تک cross over نہیں ہوا اور یہاں پہ بھی cross over نہیں ہوا سب سے best طریقہ بتا رہا ہوں میں کہا کوئی ایسا آپ کو طریقہ نہیں بتائے گا کی point لینا سب indicator کو apply کر کے دکھاتے ہیں اور ایسے یہاں پہ buy ملا اور یہاں پہ indicator نے color change کیا یہاں پہ exit کریں لیکن میں آپ کو point بتاتا ہوں point جو ہے آپ کو hit ہوگی ہی ہوگی مارکٹ یا تو آپ کی دو candle hit کریں گی یا تین candle hit کریں گے آپ انتظار مت کیجئے کہ ہمارے جو indicator وہ color change کریں گے ویل جو اچھی لگی ہو تو guys like و share جرور کریے چینل کو ہمارے کو subscribe کریے یہاں پہ دیکھیں guys اب آپ کیا کریں گے سیل کا آپ کو signal ملدہ ہے نیچے آپ کا instagram بھی red ہے اب آپ کو نہیں پتا کہاں پہ آپ کو buy کرنا ہے جس candle پہ ہمیں سیل کا signal ملے اس کی closing کو آپ کو wait کرنا ہے closing نیچے ہوگی تو اس candle پہ آپ buy کریں گے یہاں پہ آپ نے buy کیا SL آپ کہاں پہ لگائیں گے اس ایک candle پہ آپ SL لگائیں گے یہاں پہ آپ SL لگائیں گے اور آپ کو کیا کرنا ہے point لینے اگر آپ کے point بھی اتنی ہوتے یہ indicator جیسے اپنا color change کرے گا یہ indicator نے یہاں پہ color change کرے لیکن اس indicator نے اس candle پہ یہاں پہ color change کیا تو آپ یہاں پہ exit کریں اگر آپ کے point بھی hit نہیں ہوتے دونوں میں سے indicator جو انسا بھی color change کرے گا یا crossover دے گا آپ کو trade exit کرنے ہی ہے guys wait ہی نہیں کرنا ہے کہ market moment دوبارے سے breakout دے گی یہاں پہ دیکھیں اب buy کا آپ کو signal ملا نیچے کا histogram ہمارا کیا ہے green black اوپر ہے دونوں indicator ہمارے green ہے candle ہماری green ہے اوپر ہے تو آپ کو wait کس چیز کا کرنا buy کا signal ملا closing کا wait کرنا ہے best طریقہ یہ closing اوپر ہوگی تو next candle پہ آپ buy کریں گے یہاں پہ آپ buy کریں گے SL آپ اس کی کے low پہ لگا سکتے ہو یہاں پہ آپ SL لگائیں گے زیادہ پہ SL مت لگائیں گے اگر آپ کو point کم لینے تو SL چھوٹا رکھیں نیفٹی میں کیونکہ slow moment ہوتا ہے guys آپ نے یہاں پہ buy کیا SL ہمارا یہاں پہ ہے اگر آپ کو 30 point لینے اگر آپ کے 30 point یہاں پہ hit ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ exit کرنے ہے اپنی trade wait ہی نہیں کرنا ہے کہ کب crossover ہوگا اور کب ہمارا رہا ہے market سے ہم لکھ لیں گے لکھلنا guys آپ کے ہاتھ میں آپ کی دو یا تین trade successful ہوتی ہے تو کافی ہے guys کیونکہ آپ کو brokers بھی دینی ہوگی اس میں سے سے آپ کا capital بھی بچے گا آپ کو اگر دن کے ہزار روپے بچے کافی ہے اچھی بات ہے guys سملکی trade کریں ایسا تو نہیں ہے کہ market آج ہی open ہوگی کل نہیں ہوگی market continue open ہوتی ہے sunday اور saturday market close ہوتی ہے منڈے سے پھر open ہوتی ہے سدھی سی بات ہے market continue چلے گی لیکن continue کام آپ کو کرنا ہے market کے اوپر آپ کو buy کہاں پہ کرنا ہے یہ چیز میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں تو ویڈیو کے ساتھ آپ کو بنے رہنا ہے چلیے on screen پہ چلیے on screen پہ guys ہم آگے on screen پہ جیسا میں نے آپ کو board پہ سمجھایا یہاں پہ دیکھیں وہ ہی condition ہے آپ کو دونوں indicator apply کر کے میں دکھا رہا ہوں کیسے apply ہوں گے یہ دیکھیا آپ آپ کو nifty کا chart لینا ہے nifty 50 آپ کو جو time frame رکھنا ہے کسی بھی time frame پہ آپ اس کو use کرتے ہو 5 minutes 3 minutes 1 minutes 15 minutes تینوں چاروں time frame اس کے لئے available ہے indigator کے section میں آپ کو چلکے search کرنا ہے pull جیسے آپ pull لکھو گے pull trend آپ کو یہ indicator دیکھ رہا ہے pull trend آپ اس پہ ایک بار click کیجئے second indicator کو ہم search کریں گے indigator کے section میں آپ کو چلنا ہے اور یہاں پہ search کرنا ہے pull جیسے آپ pull لکھو گے pull جیسے آپ pull یہ indicator دیکھ رہا آپ کو یہ اس پہ ہم ایک بار click کریں گے یہاں سے اس کو cut کریں گے دونوں indicator کچھ اس پرکار apply ہو کے آئیں گے آپ کو اب ان کی setting کرنی ہے setting bill کو دیان سے دیکھیں window کو skip مت کیجئے اب آپ کو کیا کرنا input میں چلنا ہے 24 ہے اس کو 23 کریں گے ok کریں گے اس میں اور کچھ بھی changes نہیں کریں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی second indicator کی setting میں چلنا ہے اور یہ جو 14 ہے اس کو ہم 11 میں convert کریں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے style میں چلنا ہے style میں ان کی thickness کو increase کریں گے اور ان دونوں کو ہم uncheck کریں گے اور اس میں کچھ بھی changes آپ کو نہیں کرنا ہے ok کریں گے اس کا color آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو اس line کا color یہاں پہ دیکھیں میں نے black لے رکھا اس نے میں نے اس کو white کیا ہوا اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو void پہ سمجھایا آپ کو یہاں پہ sale کا signal مل رہا ہے آپ کو sale کا signal مل رہا ہے تو آپ کو wait کرنا ہے کس چیز کا اس کی closing کا اور اس کا بات یہاں پہ red ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جیسے اس کی closing نیچے ہوگی تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے اس کا جو histogram ہے وہ red ہے وہ red نہیں ہے اس کا جو indicator کا histogram ہے وہ کہاں پہ red ہوئی یعنی کی scandal پہ red ہوگا جیسے اس candle پہ red ہوگا آپ کو اس کی closing کا wait کرنا ہے اس کی closing نیچے ہوگی تو آپ کو next candle پہ buy کرنا ہے ایسے لیے اس کے بعد آپ کو پوائنٹ لینے ہیں کتنے پوائنٹ 50 پوائنٹ نفتی میں سیلو مومنٹ ہوتا آپ کو 50 پوائنٹ لینے ہیں اگر اس کے 50 پوائنٹ یہاں پہ بھی ٹھوٹے تو آپ کو یہاں پہ exit کرنیے جیس ویٹ ہی نہیں کرنا ہے چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس کے 45 ویٹ کریں گے تو 15 یہاں پہ دیکھیں 50 آپ کے ہٹ ہوگے اس کینڈل پہ آپ کے 50 پوائنٹ ہٹ ہو گئے تو دیکھیں پول کے لیے پول میں کیسے ٹریڈ کرنیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی تک اس نے کلیچ چاہیے نہیں کیا ہنسٹو گاما بنے رہتے ہیں ڈائیس ٹریڈ آپ سیکنڈ بھی کھیل سکتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی ٹریڈ آپ لگائیں صرف تین ٹریڈ کرنی ہے آپ کو زیادہ ٹریڈ نہیں کرنی ہے تین ٹریڈ اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں کنٹینیو کیا ہے یہاں پہ آپ کو بائے سیل بائے سیل مل رہا ہے تو آپ کو اسی ایک ٹریڈ پہ پڑ ہوگی ویٹ کریے نیکٹ مومنٹ کا نیکٹ مومنٹ یہاں پہ ملا دیکھیں تو آپ یہاں پہ پوزیشن لے سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں آپ نیکٹ آپ کو سیل کا یہاں پہ سگنل مل رہا ہے جو ہمارا جو بار ہے یہ کیا ہے کریں گے اس wali ہشٹو گہ DK ہمارا تو آپکا ایس الم کہاں پہ لگانا یہاں پہ higher candle کا سال ہم weights عبر آپ کو اپنی گر ملتی ہے Pool سو مل Serge depends if म colocan یہاں پہ دیکھیں آپ کو 40 دیکھیں پر فر 오ل کو آ نے آپ کو بھی میں کارل میں ملا ہے یہاں پہ مارکٹ کلوز ہوگی نیکس یہاں پہ اوپن ہوگی مارکٹ گیپ اپ اوپن ہوگی آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ پہلی کینڈل کا ہائی لو بھی مارک کر سکتے ہو پہلی کینڈل کا آپ ہائی ہائی اور لو کو مارک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک رینج میں مارکٹ دکھیں جیسے ہی اس رینج سے مارکٹ باہر نکلے گی تو آپ کو ایک بائی کا سنگنل ملا جو باہر ہے وہ بھی گرین ہے تو تو آپ کو کیا کرنا ہے کول پوزیشن کب بنائیں گا جب ہمارے نیچے کا ہسٹوگرام جو یہ بھی گرین ہوگا جو یہ وائٹ وائل لائن ہے یہ اس کے اوپر ہوگی جیسے میں نے آپ کو بولٹ پہ سمجھایا اور اس کی کلوزنگ اوپر ہوگی تو آپ اس کینڈل پہ بائے کریں گے یعنی کہ اس کینڈل پہ آپ نے بائے کیا یہاں پہ ہمارا ہسٹوگرام کی جگہ گرین ہے تو آپ کی کب کرنا ہے پوائنٹ لینے اگر آپ کو یہاں پہ پچاس ساٹھ پوائنٹ ہیٹ آپ کو ایک دیت کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو ساٹھ پوائنٹ ملے ہے کافی امیزنگ ہے ساٹھ پوائنٹ کم نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک نیکسٹ اور ملے آپ کو بائے کے لیے یہاں پہ دیکھیں آپ بائے کریں گے جس کینڈل پہ بائے کا سینڈل ہے اس پہ کبھی بھی آپ بائے مت کیجئے اس کی کلوزنگ کا ویٹ کریے کلوزنگ اوپر ہوگی تو آپ کو نیچے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہشٹوکرام ہے وہ گرین ہے نہیں وہ گرین ہے وہ گرین کہاں پہ یہاں پہ گرین ہوا اس کینڈل پہ کیونکہ یہ ریٹ آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک اور کینڈل کا نیکس کینڈل کی کلوزنگ اگر گرین میں ہوگی اور وہ بھی اوپر تو آپ کو اس کینڈل پہ بائے کرنا ہے اسی کینڈل کے یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے ایسل آپ نے بائے یہاں پہ کیا اس نے یہاں پہ کیا لگا چکے ہو تو اس کے بعد آپ کو پوائنٹ لینے ہے کتنے پچاس اگر آپ کو یہاں پہ پچاس ملتے تو آپ ایک جیچ کریے چیک کریں گے کتنے پوائنٹ ملے یہ دیکھیں آپ کو چالیس پوائنٹ ملے کافی امیزنگ ہے چالیس کم نہیں ہے اس کے بعد میں یہ جو ڈوئنگ ہے اس کو ریموک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ آپ کو سیل کا سیگنل ملا سیل کا آپ کو سیگنل ملا آپ کو ویٹ کرنا ہے اس کی کینڈل کا اس کی کلوزنگ نیچے ہوگی تو نیکس کین� اس کی جو وائٹ وائل لائن ہے یہ نیچے ہوگی تو نیچے یہ کہاں پہ ان نے سیگنل دیا ان نے اس کینڈل پہ سیگنل دیا تو آپ یہاں پہ اینٹی کریں گے ایسا آپ یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو ایک اچھا مومنٹ تین ہی کینڈل آپ کو پچاس پوائنٹ آرام سے موگ کرے گی چیک کریں گے یہ دیکھیں تین کینڈل آپ کو ساٹھ پوائنٹ کی بنی کافی امیزنگ ہے ساٹھ پوائنٹ کم تو نہیں ہے بائیس ویڈو اچھی لگ رہی ہو تو لائک شیئر جرور کریے چینل پر نیم ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکل کا وٹن بھی دبائیے تاکہ ہماری ویڈو کا نوٹیوشن آپ کے پاس جل پہ جائے ملتے ایک نیکس ویڈو میں نیکس ویڈو کافی امیزنگ لے کر آئیں گے آپ کے لیے